اسلام علیکم امید تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ نے آئی تھامنیل پر دیکھ لیا ہوگا آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے اگر کسی مرگے کی ٹانگ ٹوڑی ہے تو ہم اور ڈاکٹر ایویلیبل نہ ہو یا ڈاکٹر تک رسائی ممکن نہ ہو تو ہم خود کے طور پر اپنے مرگے کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں دوستو کوئی اتنا یہ مشکل کام نہیں ہے لیکن جو نئے دوست ہیں ان کو کافی زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے اور وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے اس طرح کی چیزیں فیس نہیں کی ہوتی سب سے پہلے تو جس طرح کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے اور تسلی سے پہلے آپ نے جانور کو اپنے پرندے کو مرگے کو چیک کرنا ہے کہ اس کی ٹانگ کونسی جگہ سے ٹیکچر ہوئی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ٹانگوں کے اوپر بال ہوتے ہیں آپ نے پہلے کینچی لے کر اس کے جو بھی بال یا فیدر ہیں ان کو آپ نے کٹ کر کے ٹانگ بلکل صاف کر لینی ہے اس کے بعد جب ٹانگ پہ سے یہ ٹانگ مرگے کی آپ نے سارے بال کینچی سے صاف کر لیے اوپر تک کار لیے ریزر استعمال نہیں کرنا کینچی سے صاف کرنے جب وہ صاف ہو جائیں تو آپ کو اس کو انگلی آپ جب ٹچ کر کر چیک کریں گے مرگا درد بھی فیل کرے گا اور آپ کے اپنے ہاتھ پہ بھی محسوس ہو جائے گا کہ یار یہ جگہ پر اس کی ٹانگ پہ فیکچر آیا ہے ٹانگ وہاں سے تھوڑی سی سویلنگ بھی ہوگی ٹانگ کے اوپر اور ٹانگ جو ہے آپ کو ٹوٹی ہوئی جب ہاتھ لائیں گے اس سے بھی محسوس ہوگی اور مرگا بھی درد محسوس کرے گا اس جگہ سے دبانے سے تو یہ تین نشانیاں آپ کو نظر آئیں گی آپ نے جب ایڈینٹی فائی کر لیا کہ یار اس جگہ کے اوپر فیکچر ہوا ہے میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا جاؤں مثال کے طور پر فیکچر ہوا ہے اس جگہ پر اور جب آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو پھر آپ نے تین علاج ایک ساتھ اس کے کرنا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے جو دوست چینل پر نے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ آپ کی اور ہماری اسی طرح ملاقات ہوتی رہے آپ نے سب سے پہلے میڈیکل سٹور پر جانا ہے یا جو کچھ فارمر ریمو اپنے فارم یا اپنے گھر پر بھی میڈیسن رکھتے ہیں آپ نے جو چیزیں لینی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں انسانی میڈیکل سٹور سے آپ کو ان میں سے دو چیزیں مل جائیں گی اور ایک چیز آپ کو جانوروں اور پرندوں کے میڈیکل سٹور سے ملے گی آپ نے روئی لے لینی ہے اور آپ نے آرثوپلاسٹ لے لینا ہے اب نئے دوستوں کو آرثوپلاسٹ سمجھ نہیں آئے گا تو ان کو میں اس آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے بتا دوں کہ پی او پی بھی آپ لے سکتے ہیں اگر ان کو پی او پی سمجھ نہیں آرہا تو آپ یعنی کے آسان لفظوں میں مزید کہیں تو پلاسٹر آف پیرس بھی آپ لے سکتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی انسانی میڈیکل سٹور سے یہ پٹی آپ کو مل جائے گی دوسری چیز آپ نے روئی لے لینی ہے یہ دو چیزیں آپ کو ضرورت پڑ گئیں آپ نے یہ لینے کے بعد آپ نے ایک پانی کا بول لینا ہے اس مر آپ نے پانی ڈال لینا ہے اور یہ جو پلاسٹر کو پیرس ہوتا ہے یہ یعنی کہ ایک پٹی ہوتی ہے جسے آپ جب پانی میں ڈپ کریں گے اس کے پٹی کے اوپر پاوڈر لگا ہوا ہوتا ہے جب آپ ڈپ کریں گے تو آپ نے زیادہ دیر ڈپ نہیں کرنا اور فوراں ہی آپ نے اپلائے بھی کر دینا ہے آپ جیسے ہی پانی میں اس کو ڈپ کریں گے جو اس کے اوپر پاوڈر لگا ہوا ہے جس طرح آٹا یا لیس در مادہ ہوتا ہے وہ شکل اکتیار کر لے گا اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے جس طرح سے یہ مرگی کی ٹانگ اس جگہ سے فیکچر ہے آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے سب سے پہلے اس پر روین لپیٹ دینی ہے ہلکی روین لپیٹنے کے بعد آپ نے جو پلاسٹو پیرس لیا ہے پٹی آپ نے پانی میں ڈپ کی پانی میں ڈپ کرنے کے بعد آپ نے اتنی جگہ پر پلائے گرنی ہے یعنی کہ یہاں اگر فیکچر ہے اس کو لپیٹ دینا ہے اس کو آپ نے بینڈیج کر دینا ہے جب آپ بینڈیج کر دیں گے تو تھوڑا سکت ہاتھ سے بینڈیج کیجئے لیکن اتنا بھی سکت نہ کہ اس کے خون کا روانی ہی رک جائے اتنی سکت ہے اس کی آپ نے بینڈیج کرنی ہے کہ وہ پٹی اپنی جگہ سے سرکے نہ یہ کام آپ نے کر دینا ہے کرنے کے بعد جیسی وہ آپ پٹی لپیٹیں گے وہ کچھ دیر کے بعد وہ کچھ کھوکے یعنی کہ پلسٹر بن جائے گا وہ ہارڈ ہو جائے گی ایک کام آپ کا مکمل ہو جائے گا دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو جانور والے میڈیکل سٹور سے پینسلین کا انجیکشن مل جائے گا میں کوشی یہ کر رہا ہوں کہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں ساتھ میں ان کی پکچر بھی اٹیج کرتا رہوں تاکہ آپ دوستوں کو بہتر طریقے سے سمجھ آسکے پینسلین کا آپ نے انجیکشن لینا ہے اور جو انسولین والی سرنج ہوتی ہے اس کا ایک پوائنٹ آپ نے اسے مرگے کے یا مرگی کے گوش میں انجیکٹ کر دینا ہے اگر انجیکشن دوستوں کو لگانا نہیں آتا تو اسی چینل کے اوپر ویڈیو موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو بہ آسانی انجیکشن لگانا آ جائے گا جو مرگی کا سینہ ہوتا ہے سینے کے جو چسٹ کا گوشت ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے ایک انجیکشن انسولین کی سرنج سے لگا دینا ہے انسولین کی سرنج کا ایک پوائنٹ یعنی کہ ایک سیسی کا دسمہ حصہ اگر آپ کے بعد دو یا تین سیسی والی بڑی سرنج ہے تو اس کا آپ نے ایک پوائنٹ لگانا ہے یعنی کہ ایک سیسی کا دسمہ حصہ لگانا ہے اور اگر انسولین والی سرنج ہے تو آپ نے اس کا ایک یونٹ انٹر کر دینا ہے دو کام ہو گئے تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے آپ نے پانی یا دودھ کے اندر آپ نے حلدی ملا کر اپنے برس کو پلا دینی ہے جن میں صبح اور شام دو بار یعنی کہ آپ نے ایک چمچ دودھ لیا اور اس کے اندر ایک چھٹکی آپ نے حلدی رال کر اسے سرنج کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے آپ نے پلا دینی ہے پانسلین کے انجیکشن سے یہ ہوگا کہ اس کو اگر کوئی سوجن ہے کوئی درد ہے وہ اس کا درد بھی ختم کر دے گا اگر کوئی سوجن ہے سوزش ہو گئی ہے تو وہ بھی اس کا وہ ختم کر دے گا اور اس کا جو بھی فیکچر ہے اس کو جلدی صحیح کرنے میں پانسلین کا انجیکشن مدد دے گا پانسلین کا انجیکشن آپ نے ایک سے تین دن تک استعمال کرنا ہے جانور کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے پلسٹر جو آپ نے کیا ہے وہ آپ نے تقریباً دو ہفتے کے بعد اس کو آپ نے کٹ کر یا کسی بلیڈ کی مدد سے کیونکہ وہ جو پلسٹر آپ نے کیا وہ سخت اور ہارڈ ہو چکا ہوگا آپ نے کسی بھی بلیڈ سے کٹ لگا کر آپ نے وہ پلسٹر اتار دینا ہے دو ہفتے کے بعد انشاءاللہ آپ کا بلیڈ چلنا شروع ہو جائے گا اور جو آپ نے حلدی کا استعمال کرنا ہے وہ بھی تقریباً آپ نے اسی طرح صبح شام تقریباً آپ نے ایک ہفتہ آپ استعمال کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ کا جانور بہتر ہو جائے گا اور خاص طور پر ہوتا یہ ہے کہ جانور کسی بھی بیماری یا درد کی حالت میں کھانا پینا کم کر دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ پھر ہی جانور اپنی اس بیماری کی وجہ سے نہیں لیکن بھوک سے میں نے دیکھا ہے کہ جانور مر جاتے ہیں آپ نے اس کے اگر وہ خود کھا رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ نے تھوڑا تھوڑا دانہ اس کے موہ میں ڈال کر پانی ڈال کر اس کو آپ نے بھوک اس کی آپ نے ختم رکھنی ہے نہ کہ جانور آپ کا بھوک سے مر جائے کیونکہ دوست کہتے ہیں یہ ٹانگ ٹوٹ گئی یہ بیمار ہو گئے نزلہ ہو گئے ڈائمج ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ کر لیجئے گا اور پھر بھی اگر کسی دوست کا کوئی سوال کوئی کمنٹس ہو تو کمنٹس سیکشنیں پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ اس کو کوشش کی جائے گی جواب دینے کی اگر جواب کمنٹس ذریعہ نہ دے سکے تو اس پر بھی ویڈیو بنا دی جائے گی امید کرتا ہوں آج کی مقتصر سی اور انفرمیٹیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو واج کرنے کا بہت شکریہ